تو ازان ہو چکی ہے تو ابھی ٹھکن کاٹ رہی ہے صابرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خوش ہیں آباد ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بینوں اور بھائیوں کے لئے یہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے خوشیوں والی زندگی دے ہمیشہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے آمین سمہ آمین جو کوئی مسئبت میں ہے پریشانی میں ہے گھر میں کوئی ٹینشن چار رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کی آہستہ آہستہ دور فرمائے سب کو پانچ ٹائم کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رکھے آمین تو اسی دعا کے ساتھ آگ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سابرہ آج مجھ سے بہت زیادہ نراز ہے بہت زیادہ صبح کا جو ہے نا بس ایسے سمجھ لیں کہ اس کا موڈ بالکل خراب ہے میرے ساتھ تو پریشانی تو ہو گئی ہے مجھے تو کیوں نراز ہے آگ کی ویڈیو میں وہ بھی شیئر کریں گے اور آج کی علاقہ شروع کرتے ہیں جو بہنیں اور بھائی نئے آئے ہیں ان سے گزارش ایک ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ بہن بھائیوں تک پہنچی رہے تو شام کا ٹائم ہے تو ٹائم بس اتنا ملا ہے تو ویلاگ اپنا شروع کر رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے تو جی شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور آپ بہن بھائیوں کو چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی وہ بھی تھوڑا سا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوٹل کچرا جو ہے نا یہ گراس کا ادھر کٹھا کر دیا ہے کیونکہ زمینیں جو ہے نا وہ بن رہی ہیں اب میں روز آپ کو یہ سین اس وجہ سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ بہن بھائیوں کو پتہ بھی چلے کہ سین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں گرین ریاستہ ختم ہو جائے گی پورے گاؤں میں اور اس سائٹ پہ چلیں تو یہ دیکھیں آج ہے اسد اسد آج ہے یہ دیکھیں یہ سامنے اس وقت جو منظر ہے وہ تو دیکھنے والا لیکن ادھر دیکھیں آوازیں دیکھیں ساری پرندوں کی آوازیں یہاں سے ابھی آ رہی ہیں ادھر سے سورج جو ہے وہ بلکل غروب ہونے والا ہے جو دیکھیں بلکل خوبصورت اور بہترین نظار ہے اس وقت گاؤں کا یہاں پہ بہت ہی مزہ آتا ہے شام کو مجھے خود پسند ہے تو اس وجہ سے بھی میں باہر زیادہ تر آتا ہوں اس وقت اور آوازیں بھی بہت پیاری آ رہی ہیں اللہ کی قدرت کا نظار ہے ابھی سابرہ کے پاس اسلام علیکم کیا ہے اللہ کے رو رہی ہو اچھا اب کھانا میرے ساتھ نہیں کھاؤ گی کبھی بھی میں تو ویڈیو تو بنا رہا ہوں پھر اچھا تو اب نراز کس پاس سے ہو نراز ہو آپ اچھا تو جی سابرہ مجھ سے نراز ہے وجہ بھی خود ہی بتائے گی پیاز جو ہے وہ کٹ رہے ہیں اسد کیا کر رہے ہو جلے چلنا ہے نہیں اس کو رکھ دو بیٹا اس کو رکھ دو پلیز رکھ دو اس کو نہیں اٹھانا اچھا اچھا مامو کی ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیں اچھا اچھا یہ بتاؤ امی کا کیا حال ہے امی آئی ہوئی تھی اب کیا ہی آپ امی کے ساتھ نہیں گئے میری تمام بینوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری سسٹر چھوٹی بہت زیادہ بیمار ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے ریحانہ سسٹر جو وہ صحیح ہو جائے تو دعا کے بغیرہ بھی لے رہے ہیں دم درود بھی کروا رہے ہیں لیکن ابھی صحیح نہیں ہوئی تو سابرہ کیا ہوا آج میری ویڈیو میں آپ بات ہی نہیں کرو گی خیر ہے اچھا یعنی کہ ابھی تک آپ کی نرازگی جا رہی ہے تو بیورد اصل میں نراز اس وجہ سے ہے کہ آج میں دن کو گیا تھا اپنے جلے سیٹی میں تو دعی وغیرہ لینے کے لئے اس نے کہا کہ آج رائتے سے کھانا کھائیں گے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا اس نے آلو بنا کے کھائے تو اسی وقت سے نراز ہے کہتی ہے یہ یہ کوئی آپ کا ٹائم ہے آنے کا تو لیٹ روٹی کھائی ہے میں نے بھی لیٹ روٹی کھائی ہے تو اسی بات کی وجہ سے ابھی تک مجھ سے اس نے موڈ بنایا ہوا ہے آپ بین پائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو نیچے بول دیں کومنٹ سیکشن میں کہ یہ مان جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ ڈھنڈا مارنا ہے میرے سیر میں جاؤ جلے جاؤ جہاں سے ابھی بھی چلا جاؤ یہ آپ کہتی ہے میں ادھر چار پائی ڈال لوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جاؤ ویسے بھی وہاں آپ کے دوست رہتے ہیں ادھر جا کے سو جاؤ ادھر جا کے سو جاؤ یہ پھر رات کو آپ کو جو چوروں سے ڈر لگتا ہے وہ اللہ ساتھ دینے والا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہنا ساتھ دیکھے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلی سو جاؤ گی اندر روم میں سچ بتاؤ اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہو نہیں اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہو وہ روڑے والی جو گولیا ہے بستی ملوک والی وہ تو خیر کھا کے آپ جہاں مرضی ہے سو جائے چاہے چاہے در پھٹے پہ بھی سو جاؤ نا رات کو تب بھی نہیں نا جائے گی آپ کو میں نے کھائی بھی نہیں اچھا چلو اب نراضگی ختم کرو میرا بھی موڈ نہیں ہے میری باہ سنو میرا بھی موڈ نہیں ہے آپ سے لڑنے کا اور میری سکت بھی نہیں ہے آپ سے لڑنے کی یقین کرو میں چل نہیں سکتا میری حالات خراب ہیں کس میں کہا اتنی اپو پر کام کرو نہیں ویسے میری طبیعت خراب ہے رات کو بھی مجھے سہیتری سے نید نہیں آتی ڈسٹرب ہوں میں بہت زیادہ اگر بندے کا بات سنو اب بھی بندے کا دماغ سیٹ ہوتا ہے وہ لڑنے کے قابل بھی ہوتا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے لڑ سکو ٹھیک ہے نا اچھا کیا ہے یہ اٹھا کے مارنا ہے میرے سر پہ مارنا ہے میں نے کہا اٹھا کے لے کے آرہی ہو پتنی اللہ خیر کرے آسد جلے چلنا ہے چلو آجو تو جی ہماری آگ جو ہے وہ جل رہی ہے تو شاپر کو آگ لگا دیئے سابرہ نے تو جی آگ جلالی ہے لیکن جلائی بڑی مشکل سے ہے تو جی جرہ موڑے سابرہ جب فاسٹ کام کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے برطن لے کے نا کام کو کھینج دیتی ہے یہ اب دیکھنا آپ ریسپی کیسے بن رہی ہے چور بھی ٹائم سے آگئے ہیں میں نے کہا سونا ہے کہ پولیس کا ڈالا بھی آگیا ہے آواز آنی ہے کب سے ایسے آواز دے رہے ہیں پتن جیسے آپ تو ڈرتی نہیں ہو پھر گودر سے جناب نے پیاز ڈالے ہوئے آواز آنی ہے آواز دے رہے ہیں وہ آکے کپاس میں چھپ جاتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں تاک میں جیسے لوگ سوتے ہیں تو بس پھر حلہ گلہ شروع کر دیتے ہیں عذاب ڈالا ہوا ہے تو کل رات تو شوتا ہی نہیں صحیح بات ہے ہر کسی کی بچے ہیں بچے بھی جارے درتے گا اور بچے بھی ڈرتے ہیں اصد بھی ڈرا ہوا ہے اصد کہتا ہے میں گھر نہیں جاتا آج مامو میں آپ کے پاس رہوں گا میرے گھر رہا ہوگے ادھر بیٹھا ہے کہتا ہے مامو میں گھر نہیں جانے والا تو جی ازان ہو رہی ہے تو بریک کریں گے انشاءاللہ تو اب بھی صلات و تصویح پھر ازان پوری ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ازان ہو چکی ہے تو ابھی چکن کاٹ رہی ہے سابرہ اور یہاں سے بڑھکارے پتنے کس چیز کی آ رہی ہے سابرہ جی کیا ہوئے مسالہ 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 ڈال دیا ہے کیونکہ ازان ہو رہی تھی تو وہ نہیں دکھا سکے آپ بین بھائیوں کو آج نا دوری میں چکن کو دوری میں ڈار رہی ہے واہ کیا بات ہے سابرہ کی ابھی موڑ صحیح کرو گی تو میں جلے جاؤں گا ونہیں در آپ کے پاس بیٹھا ہوں پھر اور کیا کرو موڑ تو صحیح کرو نہیں کوئی تک بنتا ہے آپ کا مجھ سے نراض ہونے کا آدھے گھنٹے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹہ لیٹ کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ نراض ہو مجھے تو پتا ہے نا ہمارے بین بھائیوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نراض کس طرح ہوتی ہو آپ ایسے کہتی رہے کہتی رہو گی بس چلو آویں جنویں تو ایک ہمارا ہمسایہ بھی آیا ہوا ہے کوئی سے میں سالن لے کے جاؤں گا میں نے کہا چلو تھوڑی کے تک آ جانا بس سابرہ بنا رہی ہے تو آپ لے جانا کیونکہ ہم تو زیادہ بندے نہیں ہیں اور اکثر میں بھی کھانا کبھی کبھی باہر کھا لیتا ہوں تو سالن ہمارا الحمدللہ بچ جاتا ہے نا سابرہ ہاں کبھی کبھی تو بچ بھی جاتا ہے پچھلی رات ہماری پانچ روٹیاں بچ گئیں سابرہ کو بڑا دکھ ہوا ہے صبح کہتے ہیں میں ان کو کہاں ڈالو میں نے کہا جانوروں کو کھلا دو جب باہر جاتا ہے میں کھانا بھی باہر کھا لگا کبھی بڑا دو بچ جاتا ہے جی اس ویڈیو کو میں ہی انڈ کرتا ہوں آگ کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو کیسی لگی ہے سابرہ کا موڈ کچھ بہتر ہو چکا ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک صحیح ہو جائے گا کیونکہ مغرب کی اذان آ چکی ہے تو وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو لیٹ ہو رہا ہوں اپنے ولاہ کو آگے کانٹینیو نہیں رکھ سکتا کیونکہ ٹائم کچھ کام مل رہا ہے آج کل بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ جو ہماری ویڈیوز کو سابرہ کی اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ہماری دعایں ہمیشہ نماز میں بھی ویسے بھی ہماری آپ بہن بھائیوں کے لئے سپیشل دعائیں ہوتی ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ آپ بھی اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ اسد آپ نے بھی کرنا ہے اللہ حافظ تو بچے سیکھ جاتے اس طرح